موسیقی کیا کہ صرف پانچ کھلاری آؤٹ کر سکا عثمان خاجہ نے نوے مچن مارچ نے ترے سٹھ اور سمیتھ نے پینتالیس رنس بنائے خورم شہزات نے تین آمیر جمال اور شاہین آفریدی نے ایک ایک وکٹ لی لاہور میں مصنوعی بارش بھی سماغ کم نہ کر سکی لاہور کی فضا میں آلودگی برقرار ائر کوالٹی انڈیکس 366 ریکارڈ لاہور میں کلاوڈ سیڈنگ کا پہلا تجربہ تو کامیاب رہا تیس مقامات پر ہلکی پھلکی بارش کے دو سپیل برسائے گئے لیکن سماغ کے شدت کم نہ ہو سکی نگران وزیراعلا موسیق نکوی کا کہنا ہے اس بارش کا صحت پر کوئی نقصان نہیں نتائج آنے کے بعد اگلا فیصلہ کریں گے مری میں ہلکی بارش اور برفباری ملکہ کوحصہ روئی کے گالوں سے سفید سیہوں کا رش کلیات میں بھی برفباری وادی پر کھٹاؤں کا رانچ سردی کے شدت میں اضافہ بلوچستان میں بادروں نے رنگ جمع دیا کوئی ٹا سمیت مختلف شہروں میں ہلکی بارش کے بعد موسم مسیح سرد کانمہ تسائی اور گردنوہ میں چوٹیاں نکھر گئیں زیارت میں موسم سرما کی پہلی برفباری پہاڑوں نے سفید چادر اوڑی یا خبستہ ہوائیں چڑھنے لگیں خبردار خوشیہ لاہور میں تجاوزات کسی صورت برداشت نہیں پنجاب حکومت کا تجاوزات کے خاتمے کے لیے سخت کریک ڈاؤن کا فیصلہ رضا کرانا تجاوزات ختم کرنے کے لیے اور تالیس گھنٹے کی محلت منگل سے بہت ثابتہ گرینڈ اوپریشن شروع ہوگا تجاوزات پر گرفتاری اور مقدمہ بھی درچ ہوگا وزیرانہ پنجاب محسن نقوی کہتے ہیں ٹریفک یام و درفت میں رکاورت دور کرنے کے لیے تجاوزات کا خاتمہ ضروری ہے انصدادے تجاوزات موہم میں کوئی نرمی اور ریایت نہیں ہوگی ہماس کی اسرائیلی بربریت کے خلاف مضاحمتی کاروائیاں سجائیہ میں مسیح دو اسرائیلی فوجیوں کو جہنم واصل کر دیا ہماس نے پانچ روز کے دوران اسرائیل کے سوات ٹینک تباہ کر دیئے دوسرے جانب اسرائیلی فوج کے ہاتھوں اپنے ہی تین یار غمالیوں کے ہلاکت پر طلبیب میں بڑا مظاہرہ مظاہرین کی اسرائیلی وزیراسم نیتن یاہو کے خلاف ناربازی ہماس سے معاہدہ کر کے یار غمالیوں کو واپس لانے کا مطالبہ اتھر اسرائیل اور ہماس میں جنگ بندی کے لیے کوششیں پھر سے تیز قطری حکام کے مطابق اسرائیل قطر اور مصری حکام کے درمیان بات چیز جاری ہے اسرائیلی وزیراسم نیتن یاہو نے تصدیق کر دی جنگ میں بچوں کا کیا قصور اسرائیلی بمباری سے خوف زدہ فلسطینی بچی کی چیخ و پکار نے دل دہلا دیئے بچی نے کہا اسرائیل نے ہمیں غزہ میں محفوظ زندگی گزارنے کے حق سے محروم کر دیا ہے کشمیر کا تناسہ حل ہونے تک جنوبی ایشیا میں آمن ممکن نہیں آرمی چیف کی یون سیکریٹی جنرل سے ملاقات میں گفتگو مسئلہ کشمیر اور غزہ جنگ سے مطالق تفصیلی تباتلہ خیال کشمیر کی حیثیت تبدیل کرنے کی بھارتی کوششوں کے مضمت جنرل آسمونیر نے کہا مسئلہ کشمیر سلامتی کانسل کی کراداد اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے یک طرف اور غیر قانونی بھارتی کوشش سلامتی کانسل کی کرادادوں کے خلاف ورزی ہیں آرمی چیف کا غزہ میں فلسطینیوں کے حالت زار پر اظہار تشویش غزہ میں مخاسمت کے خاتمے کے لیے عالمی برادری کو متحرک کرنے پر زور مسئلہ کا پائددار حل دو ریاستی حل میں بزمر ہے پنجاب میں انتخابی عملے کی ٹریننگ شروع ڈی آروز اور آر اوز کو انتخابی عمل کی تربیت دی جائے گی لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر ٹریننگ کا عمل روکا گیا تھا ادھر شفاف الیکشن کے لیے نگران وزرہ کو ہٹانے کی درخواست سمات کے لیے مقرر الیکشن کمیشن نے نگران وزیر اعظم انوار الحق قاکڑ کو نوٹس جاری کر دیا نگران وزیر فواد حسن فواد اور مشیر اہد خان ٹیما کو بھی نوٹس ارسال سمات انیس دسمبر کو الیکشن کمیشن میں ہوگی انتخابات کے لیے ایپلے ٹرائبنلز ہائی کورٹس کے ججز پر مشتمل ہوں گے سبائی الیکشن کمیشنرز کو مراصلہ جاری ایپلے ٹرائبنلز میں ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کو چیلنج کیا جا سکے گا الیکشن کمیشن نے تقرروں تبادلوں پر پابندی لگا دی پیپلز پارٹی کا سبتائیس دسمبر سے انتخابی مہیم شروع کرنے کا اعلان شہری رحمان کہتی ہے بھام ختم ہو گیا پیپلز پارٹی انتخابات کے لیے تیار ہیں شجیل میمن نے کہا پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس نے پہلے دن سے بروقت الیکشن پر زور دیا شیاسیہ مری نے کہا پیپلز پارٹی جمہوریت کی جماعت ہے اور بروقت الیکشن پر یقین رکھتی ہے ادھر سابق صدر آسیف علی زرداری کے پشاور میں دیرے کہتے ہیں انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کریں گے نو مئی کے واقعات کے پوراں بعد میں نے اعلیت کی اختیار کر لی تھی میں ایک شہری جرنیل کا بیٹا ہوں میرے لئے ممکن نہیں تھا اور یہ جو آئی پی پی کی قیادت ہے مجھے اس پہ پورا اتمنان ہے اور پورا کانفیڈنس ہے کہ یہ جو قیادت ہے یہ اپنا اچھا ایک مصبت کردار ادا کرے گی سابق پی ٹی آئی رہنما ہمایو اختر خان استحقام پاکستان پارٹی میں شامل آئی پی پی رہنماوں کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا سانہہ نو مئی کے بعد پی ٹی آئی سے الہدگی اختیار کی شہید کا بیٹا ہوں پی ٹی آئی میں رہنا ممکن نہیں تھا جہانگی ترین بولے ہمارا مشن پاکستان کو بہران سے نکالنا ہے میں نہیں سمجھتا الیکشن میں کسی پارٹی کو دبایا جا سکے گا جس کا ووٹ ہوگا عوام ظاہر کر دیں گے صدر آئی پی پی عبدالعلیم خان نے کہا ہمایو اختر آئی پی پی کے سینئر نائب صدر ہوں گے لاہور سے الیکشن لڑیں گے ہمایو خان صاحب جو ہیں وہ انشاءاللہ طلاب آئی پی کے آئی پی پی کے پلیٹ فارم سے اپنی سیاست میں انشاءاللہ جو ان کا ایک مقام ہے اس کو لے کے آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ ہمارے لیے ایک قلیدی جو ہے وہ پلیئر کی احسیت اختیار کرتے ہوئے آئی پی پی کو بھی مضبوط کریں گے اور انشاءاللہ پاکستان کو بھی مضبوط کریں گے ایمکی ایم کراچی کے عوام کے دلوں میں ہیں پیپلز پارٹی ہمارا راستہ نہیں روک سکتی سینئر ڈاپٹیک کنوینر ایمکی ایم مصطفیٰ کمال کا بلدیہ ٹاؤن میں جلسے سے خطاب کہا جن کو حکمرانی دی گئی وہ پانی چوری کرتے ہیں کیا ہم ان کا ظلم بردارست کرتے رہے ہم الیکشن کے لیے پوری طرح تیار ہیں ہم دیموکریسی پر بلیف کرتے ہیں یہ جو ایک ابحام اور ریومرز تھے وہ ختم ہو گئے ہیں اور آج تو تو ہمارا بنیادی کام بھی یہی ہے کہ لائن آرڈر ایجوکیشن کی جو مینٹیننس سکولوں کی تھی بہت سارا ہم اپنے آپ کو تیار کریں یہ توقع ہم سے لگانا تھوڑا سا زیادہ ہے کیونکہ ہم کیٹے کے گامنٹ ہیں اور ہمارے اوپر پابندیاں میں ہیں گزٹ میں کہ یہ یہ کام آپ کر سکتے ہیں اور یہ یہ نہیں کر سکتے ہیں الیکشن کے لیے پوری طرح تیار ہیں افواہیں دم توڑ گئیں نگران وزیر اطلاع سندھ احمد شاہ کہتے ہیں تمام جماعتوں کے تحفظات کبھی ختم نہیں کیا جا سکتے الیکشن کا ماحول ہے سب شکایتیں کریں گے الزام بھی لگائے جائیں گے مزید بولے جس دن کتاب کا کلچر ختم ہو گیا تہزیب ختم ہو جائے گی بجلی چوری کے خلاف کریک جاؤن جاری تین سے دس دسمبر کے دوران دو سو بائس بجلی چور گرفتار دو ارب چھبیس کروڑ کی ریکاوری کی گئی سرکاری آداد و شمار کے مطابق یکم ستمبر سے دس دسمبر تک تریپن ارب پینسٹھ کروڑ روپے کی وصولیاں کی جا چکی ہیں پاکستان کی ایران کے راسک پولی ہیڈکوارٹر پر دہشتگرد حملے کی شدید مضمت ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے متاثرین کے اہل خانہ سے تاثیت اور زخمیوں کی جل سے ہتیابی کے لیے دعا کو ہیں پاکستان دکھ کی گھڑی میں ایرانی حکومت اور عوام کے ساتھ ہیں دہشتگردی کا علاقہ ایتاون زمید ہر طرح سے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے ایران کے راسک پولیٹ ہیڈکوارٹر پر دہشتگرد حملے میں کیارا ایرانی اہل کار حلاق اور متعدد زخمی ہوئے تھے غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری گزشتہ روز 1634 افغان شہری اپنے ملک چلے گئے 66 گاڑیوں میں 97 خاندانوں کو افغانستان بھیجا گیا پاکستان چھوڑنے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی تعداد 4,35,152 ہو گئی 2023 میں ملکی سیاست خوب گرم رہی نواز شریف چار سالہ خود ساختہ جلا وطنی کے بعد واپس آئے قائد نون لیگ 2019 میں علاج کی گھر سے لندن گئے پی ٹی آئی کی پنجاب کابینہ نے باہر جانے کی مشروط اجازت دی واپسی پر نواز شریف نے ایون فیلڈ اور الازیزیہ میں سزا کے خلاف اپیلیں دائر کی اسلام آباد ہائی کورڈ نے دونوں ریفرنسز سے بری کر دیا خصوصی ریپورٹ بولیٹن کا حصہ مالم جببہ میں جریپ اینڈ بائیک ریلی کا دوسرا ایڈیشن شروع ریلی میں پاکستان بھر سے تیس ٹریپس اور پندرہ بائیکس شامل ہیں ریلی پشاول موٹیو انٹر چینج سے شروع ہوئی اور ریلی سڑکوں اور آف روڈ سفر سے گزرتے ہوئے مالم جببہ میں خاتم ہوگی موسیقی